ایک ایکشن مووی میں ہیرو کا کیا گیا ایک سٹنٹ ہمیں واہ واہ کہنے پر مضبور کر دیتا ہے حالانکہ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی نہیں صرف کیمرے کا کمال ہے تو اس کیمرے کے جلوے سے نکلیے اور کرکٹ دیکھئے جناب کیونکہ اس کھیل میں بھی کچھ ہیروز ایسے سے سٹنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا کہ یقیناً آپ کو بھی کسی ایکشن مووی کسی فیلنگز آئیں گی دوستو کرکٹ کا مہدان آج کل ایک بڑے سٹیج کی طرح سچتا ہے جہاں کھلاڑی اپنی اپیلٹیز کا مظاہرہ کیمرے کے سامنے پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فیلڈرز اور گین کی باٹری تک کی ریس بہت ہی سٹنٹنگ ہوتی ہے حالانکہ اس کھیل کا مزہ تو چھکوں اور چوکوں میں ہے مگر پھر بھی کچھ سپرمین فیلڈرز اپنی فیلڈنگ ایفرٹ سے گین کو فنشنگ لائن سے پہلے روکنے کے لیے پساند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھینٹی والے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا نمبر دس کوری اینڈرسن دوستو کیوی آر آنڈر کوری اینڈرسن بالنگ اور بیٹنگ میں تو اپنا جوہر دکھا ہی چکے ہیں آفریدی کا تیس ترین سینچری والا ریکارڈ بھی کوری اینڈرسن نے ہی توڑا تھا اور وہ اچھی خاصی پیج کے ساتھ بالنگ بھی کر لیتے ہیں میدان میں اپنی فیلنگ سے بھی وہ کئی بار فینز کا دل جیت چکے ہیں کوری اینڈرسن کی اس فیلنگ ایفرٹ سے آپ کو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ وہ کتنے اچھے فیلڈر بھی ہیں ویسٹ انڈیز اور نیوزیلینڈ کے درمیان چل رہے اس ماس میں دیکھئے جب بیٹس مین ایک کریکنگ شاٹ کھیلتا ہے جو ایک کنفرم بانٹری ہوتی ہے مگر کوری اینڈرسن ایک لانگ ڈائیو لگا کر بانٹری سے پاہ جاتے ہوئی بال کو اندر پھینگ لیتے ہیں اور اپنی ٹین کے لیے دو رنز پچھا لیتے ہیں نمبر نو سری لنکن آر آنڈ اور انجلو میتھیوز بھی ایک ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہیں اسی لیے تو وہ سری لنکن ٹین کے کپتان بھی رہ چکے ہیں ایک اچھا کھلاڑی میدان میں ہر طرح سے اپنا بیسٹ دیتا ہے کچھ ایسے ہی میتھیوز بھی بالنگ بیٹنگ کے ساتھ ساتھ کمال کے فیلڈر بھی ہیں اب ذرا ویسٹرنڈیز اور سری لنکھا کے درمیان چل رہے ہیں اس ماس میں دیکھئے کہ کیسے میتھیوز بانٹری سے باہر چھے رنز کے لیے جانے والی اس شارٹ کو کیچ کرتے ہیں لیکن وہ اپنا بیلنس کھو دینے کی وجہ سے بال کو ہوا میں ہی پھینک دیتے ہیں لیکن ان کی پھینکی کی یہ گیند بھی بانٹری سے باہر ہی جاری ہوتی ہے تو وہ ایک بار پھر ڈائیو لگا کر بال کو والی بال کی طرح ہٹ کرتے ہیں اور بانٹریز سیو کر لیتے ہیں نمبر آئٹ اینڈرل رسل دوستو رسل کی دھومدار بیٹنگ کے تو ہم سبھی فین ہیں کیونکہ اس داکڑ بلے باز کے سامنے کوئی بھی باولر ٹک نہیں پاتا رسل ایک اچھے بالر اور کمال کے فیلڈر بھی ہیں کئی بار وہ اپنی ضبادس فیلڈنگ ایفرٹ سے سب کو حیران بھی کر چکے ہیں جیسے اس ویڈیو کلپ میں چل رہے یا اسٹیلیا ورسز ایسٹرنیز کے اس ماچ میں دیکھئے جب شین واتسن سونیل نرین کی ایک گیند کو زوردار ہک مارتے ہیں اور بال بانٹری سے باہر چھے رن کے لیے جار ہی ہوتی ہے کہ اتنے میں رسل ایک لانگ جمپ کر کے بال کو کیچ کر لیتے ہیں اسی جمپ کے دوران وہ بال کو دوبارہ بانٹری کے اندر پھینک دیتے ہیں اور ان کی یہ ضبادس ایفرٹ چار انس سیو کر لیتی ہے نمبر ساتھ ہاردیک پانڈیا دوستو ویچے تو اس کمپیٹیشن کے دور میں ہر کھلاڑی ہی فیٹنس میں آگے رہتا ہے لیکن پانڈیا کی فیٹنس کا تو جواب نہیں ہے جناب اسی لئے تو ان کو کنگفو پانڈیا بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ مدان میں کچھ بھی کر سکتے ہیں مطلب بلے گیند یا فیلڈنگ میں وہ ہر چیز میں سب سے پہتر دکھائی دیتے ہیں جیسے اسٹیلیا اور انڈیا کے درمیان چل رہے اس میچ میں ہوا جب بیٹس مین یہ گیند کو اٹھا کر کھیلتا ہے اور بال بانٹری سے باہر جا رہی ہوتی ہے لیکن اس بلے باز کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ بال کنگفو پانڈیا کے ریڈار میں آ جاتی ہے پانڈیا بانٹری سے باہر جاتی ہوئی اس گیند کو کیس کر لیتے ہیں مگر اپنا بیلنس کھو دینے کی وجہ سے وہ بال کو پانڈیا سے اندر ہی پھینک دیتے ہیں ان کا کیا گیا یہ سٹنٹ سب کو بہت حیران کرتا ہے نمبر چھے میچل سینٹنر دوستو اچھی فیلڈنگ کے لیے لانگ جمپ اور ڈائیو لگانا بہت ضروری ہوتا ہے اور ایسے سٹنٹ صرف وہی کر سکتے ہیں جن کا فیٹنس لیول ہنڈرڈ پرسنٹ ہو ویسا تو کیوی کھلاڑی فیٹنس اور فیلڈنگ میں کمال نظر آتے ہیں لیکن ان میں سے بھی کچھ آؤٹسٹینڈنگ کر کے دکھا چکے ہیں جیسے اس کیوی کھلاڑی کو دیکھئے جب ایک ٹیسٹ ماس میں بیٹسمن کی طرف سے لگایا گیا ایک چھتا میچل سینٹنر کی رینج میں آ جاتا ہے حالانکہ یہ گیند بانٹری سے باہر جا رہی ہوتی ہے مگر سینٹنر اس کو ڈائیو لگا کر کیچ کرتے ہیں اور ہوا میں ہی بال کو واپس بانٹری میں پھینک دیتے ہیں اور خود بانٹری سے باہر جا گرتے ہیں دوستو ایک اچھے فیلڈر کو اپنی ایبیلٹیز اور سکلز پر پورا بھروسہ ہوتا ہے اور اسی ہمت کی وجہ سے وہ بینا کسی انجری کے ڈر سے ایسا خطرہ مول لیتا ہے جیسے اس ویڈیو کلپ میں پاکستان اور سرلنگا کے اس میچ کو دیکھئے کہ کسیل سمندہ رنگا مزباگی طرف سے کھیلے جانے والی شارٹ کو باٹری سے باہر سے ڈائیو لگا کر کیچ کرتے ہیں اور بال کو ہوا میں ہی واپس پھینک دیتے ہیں ویسے ان کا یہ سٹنٹ اتنا تیز تھا کہ پاکستانی بیٹس پرانس صرف ایک ہی رن بنا پاتے ہیں دوستو اس ٹیلوی ٹیم میں ہمیشہ سہی اچھے فیلڈرز رہے ہیں لیکن میکسوال ایک ایسے اس ٹیلوی آر آنڈر ہے جو ہر فن مولا ہے بات بالنگ کی ہو یا بیٹنگ کی یا پھر فیلڈنگ کی میکسوال کا سکہ ہر چیز میں چلتا ہے میکسوال اکثر میدان میں انبیلیووبل کیچز لیٹے ہو دی نظر آتے ہیں ان کی حاضر دماغی کا ایک منظر اس ویڈیو کلپ میں جائے رہے اس میچ میں دیکھئے جب بانٹری کی طرف جاتی ہوئی ایک بال کو نیتھل لینڈ ڈائیو لگا کر بانٹری سے اندر پھینکتے ہیں مگر بال ہوا میں ہی بانٹری سے باہر گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ میکسوال اپنی حاضر دماغی سے ڈائیو لگا کر بال کو دوبارہ بانٹری سے باہر گرنے سے بچا لیتے ہیں میکسوال ایسے زبادس فیلڈنگ ایفرٹس کئی بار میدان میں دکھا چکے ہیں میکسوال کو سٹیڈوی ٹیم کا سب سے بیسٹ فیلڈر بھی کہا جا سکتا ہے نمبر تین دوستو ویسٹ ایڈین پلیئر اپنے لمبے قد اور پاور کی وجہ سے بھی کافی جانے جاتے ہیں مگر اتنے ہٹے کٹے اور ہیلڈی ہونے کے بابجود بھی ان کی فٹنیس اور فیلڈنگ ہر کسی کو حیران کر دیتی ہے جیسے کرن پلیئر کو ہی دیکھئے بات لمبے لمبے چھکے لگانے کی ہو یا بالنگ کی یا پھر زبردست فیلڈنگ کی بھائی پلارڈ تو اپنی سکیلز کے جوہر ہر چیز میں دکھا چکے ہیں جیسے اس ویڈیو کلپ میں چل رہے اوستیلیا ورسوز ویسٹر نیز کے اس میچ میں دیکھئے جب میکسوال کی طرف سے لگائی گئی ایک زوردار ہٹ پونٹی سے باہر جا رہی ہوتی ہے مگر رستے میں پلارڈ ایک لانگ جمپ لے کر اس بال کو دبوچ لیتے ہیں اور میکسوال کو آؤٹ کر دیتے ہیں نمبر دو دوستو ویسے تو اوستیلوی ٹیم میں سبھی کھلاڑی اچھے فیلڈر ہوتے ہیں اور میدان میں میس فیلڈنگ یا کیچ ٹاپ بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ان میں سے بھی کچھ کھلاڑیوں میں کچھ خاصی ابیلٹیز ہوتی ہیں جو میدان میں جان مارتے ہوئے نظر آتے ہیں جن میں سے ایک ایرون فرنچ بھی ہیں جیسے اوستیلین ڈومیسٹک کرکٹ لیگ کے سماس میں دیکھئے کہ کیسے فنچ بانٹری سے باہر چھے رنز کے لیے جاتی ہوئی اس گین کو کیچ کرکے بانٹری سے اندر پھینکتے ہیں اور پاس موجود دوسرا کھلاڑی اسے کیچ کر لیتا ہے اور بیٹسمن کو آؤٹ کر دیتا ہے نمبر ایک بریڈن مکالم دوستو کرکٹ کی تاریخ کا سب سے بہترین فیلڈر مکالم ہے اس لیے میں نے ان کو اس لسٹ میں پہلے نمبر پر رکھا ہے وہ اپنے کیریئر میں کئی بار آؤٹسٹینڈنگ فیلڈنگ ایفرٹس بھی دکھا چکے ہیں مکالم کی گین کے ساتھ باٹری تک کی ریس ہمیشہ ہی مکالم جیتے تھے جیسے اس ریس کو ہی دیکھ لیجئے تیز رفتاری سے باٹری کی طرف بڑھتی ہوئی گین کے پیچھے مکالم بھاگتے ہیں اور این وقت پر ڈائیو لگا کر گین کو کیسے روکتے ہیں بیسے یہ وہاں سٹینڈ مکالم اپنے کیریئر میں کئی بار دکھا چکے ہیں اور ہمیشہ ہی جیت مکالم کی ہوتی ہے دوستو مکالم ایک تیز اور سمجھدار فیلڈر ہے اگر آپ نے ریال میں کسی سپرمین کو دیکھنا ہے تو مکالم کو دیکھئے تو دوستو کیسے لگی آپ کو دیس سپرمین فیلڈرز مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولیے گا